بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے آپ وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے پتہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانیے گا اور اس کا نجائز استعمال کبھی نہ کیجئے گا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اور ان کو مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بھی آپس میں بھی اپنے محبت کو بڑھانے کے لیے عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بلانی سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لئے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لئے عمل ضرور کریں انشاءاللہ کے حکم سے کم از کم تین دن یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور فاضح فرق آپ کو محسوس عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو بے کہتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لئے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے جو اپنے پہلے دن کپڑے پینے ہیں اس کا خیال رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے پیچھے نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں اس اس کا خیال رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی میٹھا رکھیں میٹھا رکھ کے عمل کریں عمل کے بارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاکر دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے ٹھیک ہے اللہ پاکر بتائے ہوئے مطلب کہ سارے جو ہیں طریقے ہیں یعنی کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسے میں نے پچھلے دن آپ کو یار رحمان رحیم کا بتایا تھا الحمدلل شریف کا دعہ میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی عمل بتایا تو اسی طریقے کا جو ان سے ہے لحاظ رکھ کے آپ کو عمل ضرور کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہیں آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے اور سے سننے ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر جو ان سے آپ جار کے اوپر جو ان سے آپ نے لکھ دینا ہے پوری بسم اللہ کو اندر آپ نے کیا کرنا بسم اللہ کا کاغذ لے کے بسم اللہ کا کاغذ اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ حر وخمان الرحیم پوری لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ما لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے وہ بھی جار کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی آپ نے جون سا ہے اتر لینے ہے غلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہے ٹھیک ہے جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینے ہے مطلب کے باہر نانظر آئے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بالکل ٹائٹ کر دینا ہے اس جار کو بند کر دینا ہے جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت اندر مطلب کی جب تک پڑی رہ گی اترِ غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہے تو پسینہ مبارک سے وہ اترِ غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس لئے میٹا ہم کوئی توبہ ناظ بیلہ کوئی گناہ نہیں کر رہے کوئی جادو نہیں کر رہے میں صرف طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ دارہ کا کلام سے مدد حاصل کر رہے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دھم کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اوپر بھی دھم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائیڈ پہ بھی دھم کر سکتے ہیں یقین مانے اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مطلب کہ رہے کا بسم اللہ کا نقش تب تک بے قراری بے چینی اس کو لگی رہے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس کا آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا و اندر رکھا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ آپس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا استخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیضہ آپ کے پاس ہو گئے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ جب بھی وسائف پہرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کا امیت ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیع ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ